نمشکہ دوستو میں کلاش اور آپ دیکھ رہے ہیں لائک بھارت اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ایک سٹریم کی جس کے لیے بھارت میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ انبھوکی اور ایک لمبی پرکشہ کی جرورت پڑتی ہے جی ہاں ہم بات کریں گے آئی ایس کی آئی ایس کی تیاری کرنے میں کس کس چیز کی جرورت ہوتی ہے اور کیسے بنتے ہیں دیش کے آئیس نکل کے آتے ہیں اس کے لیے بات کریں گے تو آج ہم آئے ہیں چنک کی انسیجیوٹ میں جو کی بھارت میں لگ بگ بائیس شاکھوں سے چل رہا ہے اور لگ بگ انتیس سال سے بھارت میں سیوائیں پردان کر رہا ہے اور اب تک یہ پانچ ہزار سے زیادہ آئی ایس بھارت کو دے چکے ہیں تو آج ان کا نیا سینٹر امرسل میں کھولا گیا ہے اس اندر میں ہم بات کریں گے یہاں کے سینٹر ہیڈ سے تو سواغت سر آپ کا لائک بھارت بے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے چنک کے بارے میں چنک کے نام ہی ایک ایسا ہے جس میں ایک گیان کی بہشار ہو جاتی ہے چنک کے نام پوری دنیا جانتی ہے تو چنک کے انسیجیوٹ جو کھولا گیا ہے تو اس میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو آئی ایس کی تیاری کرائے جائے گی اور کون کون سے سٹیم کی آپ تیاری کروائیں گے چنک کے آئی ایس اکیڈمی بیسکلی سیبل سرویسز سٹیٹ سرویسز کی تیاری کراتے ہیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ ہم چنک کے آئی ایس اکیڈمی نائنٹی نائنٹی تھری میں اسٹیبلشت ہوئی ہیں ایک کے مشرا سن نے اسٹیبلش کی ہے اورگنائزیشن ڈیلی بیسٹ اورگنائزیشن ہے اور پانچ ہزار جیسے آپ نے بتایا پانچ ہزار سے زیادہ ہمارے آلیڈی آفیسرز سروینگ آفیسرز ہیں اور بہت سارے پی سی ایس آفیسرز ہیں جو آلیڈی بہت سارے سٹیٹس میں سرو کر رہے ہیں آج کے دن میں ہم یہ ٹوئنٹی تھرڈ سینٹر ہے جو ہم نے لانچ کیا ہے امریت سر سینٹر میں امریت سر سینٹر ایک ایمپورٹن ویجن تھا ہمارے لئے کہ یہ فرسٹ ہمارا سینٹر ہے جو پنجاب میں ہم نے کھولا ہوا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس ہمارے چنڈی گھر جاتے تھے ڈیلی جاتے تھے اور ہمیں بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے سارے سٹوڈنٹس آتے ہی نہیں تھے تو ہم نے اس ویجن سے کھولا ہے کہ جو بہت سارے گاؤں ہیں یا ایسی جگہ پہ جہاں گرلز ہیں یا باقی سٹوڈنٹس ہیں جو دلی یا چنڈی گھر جیسے شہر میں نہیں جا پاتے تھے پنجاب ریجن میں کیونکہ سٹوڈنٹس کا جو سیول سرویسز کے طرف اٹریکشن ہے وہ تھوڑا سا ابھی تک آویئرنس کم رہا ہے ابھی کم نہیں بہت زیادہ کم ہے ہمیں ایسی بات کریں بہت زیادہ یہاں کے سٹوڈنٹس تو ویدیش جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمیشہ خرچہ جتنے مرجی ہو جائے پچاس پچاس لاکھ خرچے کو تیار ہے پر جانا فورا ہے جی جی بہت صحیح بولا آپ نے کہ سیول سرویسز کی تیاری سے زیادہ یہاں آئیلیٹس کی تیاری بچے کرتے ہیں باہر جانے کے سوچتے ہیں اور شاید کیونکہ آویئرنس کی کمی کے وجہ سے سٹوڈنٹس کو نہیں آئیڈیا ہے کہ سیول سرویسز میں ایک ایسی بھی سرویسز ہے جو فورن سرویسز کہلاتی ہیں جس کے سٹوڈنٹ فورن جا سکتے ہیں کسی بھی فورن میں ان کو پلیسٹ کیا جاتا ہے فورن ایفیس منسٹری کرتی ہیں اور جس کا خرچہ آگیا ہے اگر آپ نے جو بولا ایلیٹس کے خرچے کے بعد ان کا پچیس سے تیس لاکھ روپے میرا خیال ہے ان کو منیمم خرچہ لگتا ہوگا کنٹری میں بٹ اگر دیکھا کہ میں ڈیٹ سے دو لاکھ روپے اگر کوچنگ لیتا ہے کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ سے انسان تو ڈیٹ سے دو لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور ایک یا ڈیٹ سال کی پرپریشن ہے جس میں اس پرپریشن سے وہ آئی ایفیس میں سیلیکٹ ہوتا ہے اور کسی بھی دیش میں جا کے اپنی کنٹری کو سرب کر سکتا ہے اور سب سے بڑی بات اگر جیسا کہ آپ نے بتایا سٹڈی یہاں کرنی پڑتی ہے تو میرے حساب سے جو سٹڈی ویزا پر باہر جاتے ہیں سٹڈی تو وہاں بھی کرنی پڑتی ہوگی یہاں پر انڈین ٹیچر آپ کو سمجھاتے ہیں لوکل لینگویج کا بھی سپورٹ مل جاتا ہے پر وہاں تو فورنگ کی ٹیچر سمجھائیں گے وہ لوکل لینگویج تو پوری دوری چلے جائے گی لیکن محنت تو دونوں جنگہ ہیں محنت تو اب ایک شاید سٹوڈنٹ اس وجہ سے باہر کنٹری میں جاتا ہے کیونکہ ان کو اچھی کالیٹی لائف چاہیے ہوتی ہے اور جا کے ان کو کالیج جوائن کرنا ہوتا ہے یا پوسٹ گرائجویشن کرتے ہیں اس طرح کے کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس میں دو سال تین سال تو لگتے ہی ان کو اللہissoؑ وہی محنت اگر بچے یہاں کریں اور فورن سرویسز administrative services ہے فورن سرویسز ہے police services ہیں شاید اگر سٹوڈنٹ ان سرویسز کے بارے میں جانے تو وہ کنٹری کو serve within the country بھی کر سکتے ہیں administrative services highest services in the country تو وہ پھر بچے کے پاس ایک option رہتا ہے کہ وہ administrative service میں جائے foreign services میں جائے police services میں جائے اور اگر بچہ بہار ہی جانا چاہتا ہے تو فارن سرویسز سے بہتر کوئی اور سرویس نہیں ہو سکتے بہت ہی بہترین ہیں اور اس میں میرے حساب سے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ڈیٹھ سو دو لاکھ کا خرچہ تو اس میں بجائے فارن میں جا کے سٹڈی کرنے سے یہاں ہی آئی ایس کی تیاریہ اپنے پرپیریشن کر کے آپ نے جوب اپائنڈ کی جائے تو خرچہ بھی کم ہوگا ٹائم بھی کم لگے گا اور آپ کو رنوڈ بھی جیادہ ملے گا بالکل موسٹ امپورٹنٹلی اس پڑھائی کے کرنے کے بعد انسان کی باقی کریئر کی آپشنز بھی کھل جاتے ہیں سیول سرویسز پڑھائی 360 ڈگری ایک سٹوڈن کو تیار کرتی ہیں اس کا سلیبس یو پی ایسی نے اس پرکار کا رکھا ہے جس میں سٹوڈنٹ اگر اچھے سے پرپیر کرے آپ نے آپ کو وہ سٹیٹ سیول سرویسز سٹیٹ سرویسز یا کوئی بھی بڑا اگزام اس دیش میں آتا ہے اس حساب سے وہ کوئی بھی کالیفائی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی پرائیوٹ جوب بل سکتی ہے بزنسز میں اچھا کر سکتا ہے جیسے میں نے بولا یہ کمیونکیشن اچھا کرتا ہے یہ پڑھائی آپ کا سوفٹ سکل پہ کام ہوتا ہے آپ کا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس میں تو اراؤنڈ 360 ڈگری ایک بچہ تیار ہو جاتا ہے اس پڑھائی سے دوسری پڑھائی کی بات کرنا تو سب سے پہلے پڑھائی میں ایک تو ٹیلنٹ آتا ہے کنسٹریشن آتی ہے سٹوڈنٹ کی اس کے بعد آتا ہے جو پڑھائی پہ ہونے والا خرچہ فیس بگرے گا اور اس کو بچانے کے لیے جو کی سکولرشپ نام کا پروگرم چلا جاتا ہے کیا آپ سکولرشپ چلاتے ہیں ایسے پروگرم جس میں کی بہترین جو پرتبہ چھالی چھاتے ہیں وہ اپنی پرتبہ دکھا سکیں آپ کے پاس آکے بلکل بلکل ہم سکولرشپ کیونکہ اناؤگرل سکولرشپ ہم جنرلی کرتے ہیں ہر سٹیٹ میں سال میں ایک بار ضرور کرتے ہیں بٹ کیونکہ امریت سر سٹی میں ہم نے یہ ایک مشن کے ساتھ یہ سینٹر سٹارٹ کیا پنجاب کے بچوں کے لیے جس میں ایک سکولرشپ ٹیسٹ ہم آفر کر رہے ہیں بچوں کو اور ہم چاہتے کہ میکسیموم بچے اس میں پارٹسپیٹ کریں اس سکولرشپ میں جس میں ہم فرست سٹوڈنٹ جو فرسٹ سٹوڈنٹ ہوگا اس کو رینک ون کو ہم ہنڈر پرسنٹ سکولرشپ دیں گے رینک ٹو اور رینک ٹری 50 پرسنٹ سکولرشپ دیں گے رینک ٹو اور ٹھ این فرسنٹ ہم 30 پرسنٹ سکولرشپ دیں گے اور جو بھی سٹوڈنٹ اس سکولرشپ میں پارٹسپیٹ کرے گا ان سارے سٹوڈنٹ پہلی بچ کے لیے ہم 10% inaugural آفر دیں گے یعنی کہ جو سٹوڈنٹ پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی آفر ہے سارے سٹوڈنٹ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہماری سکولرشپ میں ٹیسٹ میں حصہ لیں گے ان سب کو منیموم 10% ہم آفر کریں گے منیموم 10% آفر کریں گے لیکن سب سے بڑی بات جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا یہاں پر سٹوڈنٹ فورن زیادہ جانا چاہتے ہیں اس کا مین کارن کیا ہے یہاں کا کلچر کیا ایسا بن گیا ہے کہ ہر گاؤں سے چار لوگ فورن گئے ہوئے ہیں ان کا لائف سٹوڈ دیکھے دوسرے بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں دوسرا فورن کی کچھ سہولتیں دیکھ کے لوگ فورن جانا جاتے ہیں لیکن یہاں کے سٹوڈنٹ کو سیول سرویسز کے لیے وہ گائیڈ کرنا بہت جروری ہے تو اس کے لیے بھی آپ کوئی پروگرم چلا رہے ہیں کیونکہ ایک سٹوڈنٹ کو گائیڈنس کی بہت جیدہ جرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہی وہ اپنا کریئر بیلڈ کر باتا ہے بلکل ہم نے کل کیونکہ کل اناؤگریشن کیا ہم نے اور فرسٹ ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک فری ورکشاپ رکھا فری سیمنا رکھا جس میں ہم نے ایک امشرا سر جو ریناؤنڈ موٹیویشنل سپیکر ہے کنٹری کے ہم نے ان کو بلایا جو ہمارے چیئرمن چیئرمن ہے اورگنائزیشن کے ہم نے جسپندر سنگھ بھولر جی کو بلایا رینک تھرٹی تھرڈ ہے وہ اس سال کے پنجاب ڈیویجن سے اور ہم نے یونس سر کو بلایا جو اگین آئی ایس آفیسر ہے 2010 رینک 2010 بیچ کے ہیں اور ہم نے ان سارے لوگوں کے اسی لیے بلایا تاکہ وہ سٹوڈنس کو موٹیویٹ کرے سٹوڈنس کو بیسکلی ان سرویسز کے بارے میں بتائے کہ یہ سرویسز کس طرح کی سرویسز ہیں ان سے ایک سرونگ آفیسر لائے ہم اچھے نے ابھی کوالیفائی کیا اس کو لائے ہم اور اراؤنڈ تھرٹی یار اولڈ سر کی ہیں ایک مشرا سر کی ہیں وہ تھے تو ایک ہمارا یہ ضرورت ہمیں لگے کہ یہ پنجاب کے سٹوڈنس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ لوگ کے ان سرویسز میں جانا چاہیے اسی لیے ہم نے ایک منچ دیا ان کو اور یہ سارے لوگوں نے کل بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن کیے سٹوڈنس کے ساتھ اور ان کا ایکسپلین کیا اور کل ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم جگہ جگہ تقریباً سارے ڈسٹرکس میں امریت سر کے آس پاس کے ڈسٹرکس میں ہم یہ سیمینار کریں گے جو فری ورکشاپس ہوں گے ہم ڈیفرنٹ کالیجز یونیورسٹیز میں جائیں گے جس میں ہم اگر ہی فری ورکشاپس کریں گے ہم کوشیر بھی جائیں جو کرنٹ ہمارا کوئی سٹوڈنٹ ہو جو اس نے کالیفائی کیا ان کو بھی لے کے جائیں ہم تاکہ وہ یہ انفرمیشن پاس آن کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ اگزام اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اور شاید یہی کارن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ اگزام ہے اور ایسی پنجاب کے بچوں کو بھی لگتا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اگزام ہے اس سے اچھا ہے کہ آئیلٹس میں جائے اور دوسرے طریقے سے وہ فورن جانا چاہے لیکن ہم ان کو ایکسپلین کریں گے اور جگہ جگہ ہم ہر ڈسٹک میں جائیں گے ان کو ایکسپلین کرنے کہ یہ اتنا جتنی میتھ ہے اس اگزام کے بارے میں یہ اتنا ڈیفیکلٹ اگزام نہیں ہے صرف اور صرف ان کو ایک ڈیٹھ سال کا پرپریشن چاہیے ہوتا ہے ملکہ صحیح ہے پرپریشن کے ضرورت ہے اور ساتھ میں ضرورت ہے ان کی اویرنس کی پرپریشن اور اویرنس اس کی اور قدم اٹھائیں گے اور اویرنس کی رئے جیسا کہ آپ فری کے کیمپ لگا رہے ہیں اور سٹوڈنس کی سفلتہ کے لیے سکولرشپ پروگرم بھی رکھا گیا ہے یہاں پہ سکولرشپ پروگرم اگر جو کوئی پرتباب شالی شاتر پیچھے نہ رہا جائے اس لیے سکولرشپ پروگرم تاکہ اس کی یہاں تک ہنڈر پرسن تک سکولرشپ دی جا رہی ہے ٹیسٹ کرایا جائے گا یہاں پہ جیسا کہ وہ ٹیسٹ کب کب کس کس سٹیج پہ کرایا جائے گا جو کہ آپ نے کہا فری سکولرشپ پروگرم کا ٹیسٹ کب کروایا جائے گا ہم ٹیسٹ ٹینتھ آگست کا ٹیسٹ ہے جو سکولرشپ ٹیسٹ ہے ٹینتھ آگست کے لیے ہم سارے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہمارے سینٹر کو وزٹ کرے یہاں فارم برنا ہے ان کو فری آف کاؤس ٹیسٹ ہے دو بجے سے لے کے چار بجے تک ٹینتھ آگست کو ان کا یہ ٹیسٹ ہوگا میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سارے سٹوڈنس کو کہ ہم جو سرویسز ہم جو سرویسز ان کو کورسز آفر کریں گے وہ بیسکلی ہم ایک سال کو کورس آفر کریں گے سٹوڈنس کو جو ایک سال کے کورس میں سارے ڈیلی سے آئیں گے اور ہم اپنا مٹیریل کیونکہ ہمارا اپنا پبلیکیشن ہے ڈیلی میں تو ہم اپنا اپگریڈڈ مٹیریل سٹوڈنس کو پروائیڈ کریں گے ہم انٹریکٹو سیشنز ریگولرلی کریں گے جو بھی سیول سیونس ہوں گے ان کو ریگولرلی ہم بلائیں گے تاکہ وہ سٹوڈنس کو مٹیویٹ کریں ان سے انٹریکشن کرتے رہے ساتھ کے ساتھ ہم بہت سارا رائٹنگ پریٹس کریں گے انسر رائٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے رائٹنگ پریٹس کریں گے پریلیمز کی تیس سیریز ہم آفر کریں گے مینز کی تیس سیریز ہم آفر کریں گے سارے سٹوڈنس کو انوائٹ کرنا چاہے دوز سٹوڈنس کو وانٹو پریپیر فر دیس سرویسز کین کم اور جن کو بیسک آئیڈیا بھی نہیں ہے ان سرویسز کے بارے میں شوڈ کم شوڈ وزیٹ اور ہم سے پوچھیں کہ اس میں کیا کیا کرنا چاہیے اور ساری انفرمیشن ہم یہاں سب کو دے سکتے ہیں تو انفرمیشن تو ملے گی تو لیکن بات کریں کہ جو سٹوڈن انرول ہو چکے ہیں جیسے کہ ابھی ٹائم دو سال سے بات کریں تو پہلے آفلین سٹڈی ہوتی تھی اب آفلین آن لائن دونوں طرح چل رہی ہے آن لائن میں سٹوڈن تھوڑا اس طرح سے کمفرٹیبل ہو جاتے کہ چوبیس گھنٹے اس کو اپنے کوششن کی اپنے ڈاؤٹس کلیر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فورم مل جاتا ہے تو کیا آپ کی انسیچیوٹ دورہ بھی کوئی ایسا پلیٹ فورم رکھا گیا ہے کہ سٹوڈن رات کو بارہ بجے پٹا کوئی ڈاؤٹ ہوا تو اپلیکیشن یا آن لائن یا کچھ ایسی ہلپ لیں جس سے اپنے ڈاؤٹ کلیر کر لیں جی بالکل ہم آفلین کلاسز دیتے ہیں ٹیچرز آتے ہیں ہاں ٹیچرز پڑھائیں گے اور ون بائی ون سبجک وائز ہم سارے سٹوڈنس کو پڑھاتے ہیں پلس جیسے ٹو تازن نائنٹین آن ورڈز پینڈیمک ہوا اور ہم میں اللاوڈ نہیں تھی سارے سٹیٹس میں اللاوڈ نہیں تھا کلاسز آفلین کرنا تو ہمارے پاس آلیڈی ایپ تھا ہمارے پاس آلیڈی ویب سائٹ ہے ہمارے پاس آلیڈی ایلیم اس کے طرح کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنس کسی بھی سمارٹ فون سے کسی بھی سمارٹ فون سے کسی بھی لیپ ٹاپ سے وہ کریں گے انٹرنیٹ کنیکٹویٹی چاہیے ہوتی ہیں اور ہم جو بھی لیکچرز ہم ڈیلی میں سٹوڈیو میں کراتے ہیں ہم لائیو ریکارڈنگ بھی ہوتے ہیں اور لائیو بھی ہوتے ہیں اور جو سٹوڈنس لاغن کرے گا وہ لیکچر دے سکتا ہے ان کو ٹائمین وغیرہ بیچتے ہیں اور پلس اس کا خاص بات یہ ہے کہ وہ سارے جتنے بھی لیکچرز ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ ریکارڈڈ لیکچرز میں رہ جاتا ہے ان کے لائیو بریریم میں ہے تو کبھی بھی ان کو دوبارہ ریویجن کرنا ہوتا ہے وہ واپس لاغن کرتے اور وہ سارے ریکارڈنگز دیکھ سکتے ہیں تو یہ فیسلیٹی سٹوڈنس کے لئے ہیں یعنی کہ ریپیٹ ریویزن کے بھی پروگرامنگ کی فیسلیٹی مل جائے گی تو چنک کی انسٹیٹیوٹ جہاں پہ آئی ایس کی تیاری کروائی جاتی ہے اور جہاں ہم نے ابھی بات کی کہ کس طرح یہ ہمارے دیش کے لئے ہمارے یوت کے لئے اور آج کے یعنی کے لئے کورس کرنے زیادہ اپیوگی ہیں بجائے کی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ودیش جانا آپ ہندوستان میں ہی یہ کورس کریں اس کے بعد آپ فورن جوبز بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں تک کی صرف گورنمنٹ جوب نہیں اس کے علاوہ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا آپ کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں آپ کو ایک اچھا رینک ملے گا کیونکہ آپ کا انبھاؤ اور آپ کی نولج اس طرح ہو جائے گی کہ آپ کے لئے پرموشن انتجار کرتا رہے گا تو ہم آخری سے آپ سے ویدہ لیتے ہوئے اپنا سندیش لینے جائیں گے آج کے جیوباؤں کے لئے جو جیوبا لائف میں آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور خاص کر ان کے لئے جو ابھی ابھی اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کر کر کے گریجوشن یا جیون کے نیچر کی اور پڑھاؤ ڈا رہے ہیں میں ایک لاسٹ میسیج دینا چاہتا ہوں یہاں کے سٹوڈنس کو چانے کے آئے اس اکیڈمی امریت سر سینٹر آج کی دن میں یہ سکولرشپ ٹیسٹ آفر کر رہا ہے سٹوڈنس کو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنس اس کا فائدہ اٹھائے اور ٹینت کو کیونکہ یہ سکولرشپ ٹیسٹ ہے دو بجے سے چار بجے کے بیچ میں یہ ٹیسٹ ہوگا جتنے بھی سٹوڈنس سن سکتے ہیں آپ کے مادیم سے وہ آئے اور اس ٹیسٹ میں بھاگ لے سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں ریکویسٹ کروں گا سارے وہ لوگ جنہوں نے ابھی ٹویلت پاس کی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک کورس ہے جو تین سال کے کورس کا جو پیرلل آپ کے گریجویشن کے ساتھ پیرلل کورس چلتا ہے کیونکہ سیول سویسز کی تیاری میں جتنا ٹائم آپ کو ملے اتنا اچھا ہے کل کی رینکنگ کے لیے تو ٹویلت پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ ہمیں سن پا رہے ہیں وہ سارے سٹوڈنس کو بھی آنا چاہیے اور ان کو اس سکولرشپ میں بھاگ لینا چاہیے کیونکہ ان کی پرپریشن یہ رائیٹ ٹائم ہے ان کی پرپریشن سٹارٹ کرنے کا سیول سویسز میں ہے تو یہ ٹائم ہے تو جیسا کی ابھی اگزامینیشن کے اپنا ریزلٹ بھی آ چکے ہیں تو آپ انتجار مت کیجئے اپنے لائف کے اچھے بڑاؤ اور اڑان کے لیے تیار ہو جائیں اور ایک بار اگڈمی آ کے جرور فری کنسلٹنسی لیں تاکہ اپنے بھوش کو چننے میں آپ کو سہیتہ مل سکے اور اس کے لیے کوئی فیس نہیں لی جائے گی آپ کے بھوش کی گائیڈنس یہاں فری دی جائے گی تو آپ جرور یہاں پر ایک بار وزیڈ کریں اور اپنے جیون کی کیسی اڑان بڑھنا چاہتے ہیں اس کا نینے آ کر جرور لیں لائف بھارت اسی طرح کی موٹیویشنل اور خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ روبر ہوگا بنے رہے لائف بھارت کے ساتھ کیاملہ بھائیں شیورہ کے ساتھ کلاش پر جبتے کے رپورٹ